علی 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 عل دربار میں نہ گیا تھا کہ کربلا جانے سے جان چوٹ جائے ابن زیاد کو حقیقت حال کا علم ہوا تو اسے یہ پیغام بیجا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے اور ایک آیت پڑی سورہ بقرہ کی آیت نمبر چودہ پڑی اور جو مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں اور جب اپنے شیعتین سے خلوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں اگر تم مستقی میری اطاعت پر ہو تو میرے پاس چلے آو شبس رات کو ابن زیاد کے پاس آیا تھا کہ اس کے چہرے کے رنگ کو صحیح طور پر تمیز نہ کر سکے ابن زیاد نے اسے مرحبا کہا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تجھے ہر صورت کربلا جانا ہے شبس نے قبول کیا اور سعطفی محرم کی صفیہ ہزار سپاہی لے کر کربلا روانا ہوا پھر ابن زیاد نے ایک خط ابن سعط کے نام لکھا جس کا مضمونیہ تھا حسین اور اس کے اصحاب کا پانی بند کر دو اور ایک قطرہ بھی پانی نہ لے جانے پائیں جس طرح عثمان ابن عفان کو پیاسہ مارا گیا تھا اسی طرح پیاسہ مارا جائیں یہ خط سات محرم کو ابن سعط کے پاس پہنچا تو اس نے فوری طور پر عمر ابن حجاز زبیدی کو بلایا اور اسے پانچ سو نفر کا مسلح دستہ دے کر فرات کے کنارے پر پہرادار بنائے اور اس کو حکم دیا کہ پانے کا ایک قطرہ بھی امام تک نہ جانے پائیں پھر حجاز ابن ابھر کو بلا کر کہا کہ چار ہزار کا لشکر لے جاؤ اور عمرو ابن حجاز زبیدی کی نصرت کرو وہ چار ہزار کا لشکر نہر فرات کے کنارے پہنچ گیا اور لشکر نے پورے کنارے فرات پر ایسا قبضہ کیا کہ تل ورز جگہ نہ تھی پھر ابن سعط نے شبس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ابن زیاد مجھ سے ناراض ہیں اور خط میں میرے سرزنش اور ملامت کی ہیں لہٰذا تحمد ختم کرنے اور نام و نشان کمانے کے لیے تین ہزار کا لشکر اور فرات کے کنارے کو ایسا محفوظ کرو کہ پانے کا ایک قطرہ خیام اہل بیت میں نہ جانے پائیں شبس ابن روی تین ہزار صفاق خون ریز نوجوانوں کو لے گیا اور وہ تبل بچاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے اور ہر طرح سے ایسا محفوظ کیا کہ پرندہ بھی وہاں سے پرواز نہ کر سکتا تھا ان روایتوں کے مطابق کنارے فرات پر پہردار سات ہزار پانچ سو نفر تھے اور اس ترتیب کے لحاظ سے ساتھوی محرم سے امام حسین اور اہل بیت پر پانی بند ہو پانی بند ہونے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور باقی کاروان کے لیے زندہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا اصحاب پانی کے طلب میں کئی بار گئے لیکن خالی ہاتھ واپس آئے اس لئے شکستہ حال دکی دل اور حال سست ہو گئے آہستہ حیستہ دن چڑھا اور ہوا بھی مزید گرم ہوئی حتی کہ جب زوال کا وقت آیا اور سورج سر پڑتا تو گرمی کی انتہا ہو گئی لیے حالت یہ ہو گئی کہ تمام اصحاب کی نظر فرات کے کنارے پر لگی ہوئی تھی اور کنارے فرات کے موکلین کی بہیائی بھی اس قدر تھی کہ اپنے جام اور ذرف پانی سے بڑھتے ہیں اور ہوا میں انڈیل لیتے ہیں جبکہ پانی کے گرنے اور شرشر کی آوازیں کاروان حسینی میں آ رہی تھی اور وہ ملون صدایے دے رہے تھے کہ یہ کتنا میٹا پانی ہے اور کس قدر صاف ہیں اس قسم کی آوازوں سے وہ کاروان حسینی سے مزاق کرتے ہیں اور ان پھیاسوں میں پانی کی تشویق پڑھاتے ہیں انہیں سرزنش کرتے ہیں حتیٰ کہ کئی بدبخت امام حسین علیہ السلام کی توہین کرتے اور آپ کے قلب مبارک کو دکھی کر دیتے ہیں صحیح بے ارشاد میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن حسین عزدی نے انچی آوازیں کہاں اے حسین یہ دیکھو پانی آسمار کے دل کی طرح صاف پانی ہے خدا کی قسم اس پانی سے ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے حتی کہ پیاسے مارے جاؤ گے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ اس کو تو پیاسہ قتل کر دے اور اس کو کبھی معاف نہ کرنا امام علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی کیونکہ حمید ابن مسلم کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ ولد الزنا ایسے مرض میں مطلع ہوا کہ سکرات موت کے وقت سخت پیاس آتا اور اس کی عیادت کرنے گیا تو وہ بار بار پانی پی رہا تھا لیکن پیاس نہ بچتی تھی اور اس قدر پانی پیتا کہ اس کا پیٹ مرش کی طرح بڑھ پر ہو جاتا پھر اسی پانی کی قیعہ جاتی اور یہی حال اس بدبخت کا آخری وقت میں تھا حتی کہ اسی کیفیت میں وہ فینار والسقر ہو گیا اور اسفر السافلین میں جا گی رہا ہر صورت جب قیام امام حسین میں پیاس کی شدد محسوس کی گئے اور بچوں اور عورتوں نے نٹھال ہونا شروع کیا تو امام نے ایک ہتوڑا اٹھایا اور خیام اہل بیت سے انیس قدم قبلہ کی طرف جا کر ہتوڑا زمین پر مارا وہاں سے صاف اور میٹے اور خوشگوار پانی کا چشمہ پوٹ پڑا امام اصحاب اہل بیت سب نے سیر ہو کر پانی پیا اور مشکے اور برطن بھی پانی سے بڑھ لئے پھر وہ چشمہ غائب ہو گیا جاسوسوں نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ امام نے چشمہ نکالا ہے تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین نے چشمہ کودا ہے اور وہ اس پانی کا استعمال کر رہے ہیں میرا خط پہنچتے ہی وہ چشمہ بند کر دو اور ان پر اس قدر سختی کرو کہ کسی قسم کے پانی کا قطرہ بھی وہ نہ پی سکے خط ملتے ہی ابن زیاد نے کاروان حسینی پر سختی اور بڑھا دی اور اپنے لشکریوں کے اتاقید کی کہ کاروان حسینی کے کسی فرد کو ایک قطرہ پانی نہ پینے دو آخر کار پانی خیام میں ختم ہو گیا اور پیاس بڑھنے لگی حتیٰ کہ بچوں کی الہ تش الہ تش کی دکھی آوازیں ہر سننے والے صاحب دل کو متاثر کر دیتے اگرچہ امام حسین علیہ السلام صاحب اختیار تھے اور خدا کے کمالات ان کے ہاتھ میں تھے ان کے لئے پانی کھزار چشمے بنانا کوئی مشکل کام نہ تھا لیکن جو مسئلہ پروردگار ہو وہ ان پر راضی رہتے ہیں پھر مہم حسین علیہ السلام نے اپنے بائی اب الفضل عباس کو بلایا اور ان کو تیس سوار اور بیس پیادت سپاہی دیئے اور بیس مشکل دیکھ کر فرمایا جاؤ ان پیاسوں کے لئے فراد سے پانی لاؤ یہ تھے سات محرم کی واقعات انشاءاللہ آت محرم کی واقعات اگلی ویڈیو میں بیان کریں فی امان اللہ آت محرم کی واقعات